اسلام علیکم میں پرہان ہے اور میں وہان یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں پی ایش ڈی کا طالب لے ہوں میں وہان چائنہ سے آپ سے مخاطب ہوں آج آپ اس ویڈیو کا مقصد کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا ہے جو ہم نے اس لاکڈاون میں ایکسپیرینس کی اور جس طرح سے ہم نے اس کو ٹیکل کیا وہ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں لوگ اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لے رہے جتنے اس چیز کو سیریس لینے کی ضرورت ہے یہاں پر میں دو میچ اس کے بارے میں کلیر کرنا چاہتا ہوں پہلی تو شاید پاکستان میں لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ گرم موسم میں یہ نہیں پھیلتا جو کہ ریالٹی نہیں ہے گرم موسم اس کے سپریڈ کو سلو ضرور کر دیتا ہے لیکن اس کے سپریڈ کو بالکل ختم نہیں کر سکتا یا وائرس کو کل نہیں کر سکتا اس کی واضح مثال یہ ہے کہ اسٹیلیا میں اور گلف کنٹریز میں جہاں پر اس وقت اچھی خاصی گرمی ہے وہاں بھی یہ سپریڈ ہو رہا ہے تو پہلے تو یہ چیز مت سوچیں کہ یہ گرم موسم سے مر جائے گا دوسری بات یہ کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ موٹیلٹی ریٹ اس کا صرف دو سے ڈھائی پرسنٹ ہے تو اتنے تو عام فلو سے بھی لوگ مر جاتے ہیں اور مخار سے بھی مر جاتے ہیں تو اس کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس میں جتنا پیسہ اور جتنی ایفرٹس چائنا نے انویسٹ کی ہے موٹیلٹی ریٹ کو دو ڈھائی پرسنٹ رکھنے میں وہ ریمارکیبل ہے وہ کوئی بھی اور دنیا کا ملک اس کا تصور نہیں کر سکتا پاکستان جیسا ملک تو بلکل بھی نہیں تو یہ موٹیلٹی ریٹ بڑا ایزلی دس بارہ پندرہ پرسنٹ تک ہو سکتا تھا اگر چائنا اتنی افرٹ نہ کرتا تو یہ بلکل بھی عام نارمل فلو نہیں ہے اور اس کو اس طرح سے مت لیں اب یہ کیسے پھیلتا ہے اس کی تین بنیادی ہیں اگر آپ کسی ایسے شخص کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں جس جو ریڈی انفیکٹڈ ہے تو اس سے آپ کو یہ ہو سکتا ہے دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر متاثرہ شخص کسی جگہ کے اوپر موجود تھا اور اس نے وہاں پر خانسی کی یا چھینکا تو اس کے جو مونگ سے وہ ذرا وہ نکلے ڈروپلٹس نکلے وہ کسی سرفس پر گر گئے اور اس سرفس کو اس چیز کو آپ نے ٹچ کیا تو وہاں سے یہ ہو سکتا ہے تھرڈ یہ کہ وہ ڈروپلٹس جو ہیں وہ ہوا میں مولدی رہ سکتے ہیں کچھ عرصے تک تو اگر کسی جگہ پر ایک متاثرہ شخص گزرا اور وہاں پر وہ چھینک گیا یا خانسی کی تو وہاں پر آپ کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے اگر آپ وہاں پر یہ گزرتے ہیں تو آپ ان ڈروپلٹس کو کیچ کر سکتے ہیں اب بات یہ ہے کہ اسے کیسے بچا جائے سب سے پہلی چیز ضروری تو ماسک ہمارے پاکستان میں شاید اس چیز کو ایک لوگوں نے مزاد بنا لیا ہے کہ جی ماسک پہننے کا مطلب پتہ نہیں کیا ہے تو سب سے جو ایفیکٹیو اس کا طریقہ کار ہے وہ تو یہ ہے کہ جی آپ ماسک پہنے دوسرا ہاتھ اپنے بار بار دھوئیں اپنے آپ کو سینٹائز کریں پلس پانی پیئیں گرم پانی فریکوئنٹلی جی طرح زیادہ ہو سکے سپ کریں زیادہ ایک دفعہ میں گلاس نہ پیئیں ایک دو گھونٹ کافی ہیں لیکن فریکوئنٹلی پیئیں اور بچوں کو خاص طور پر بار بار پلائیں اپنے گلے کو خوشک نہ ہونے دیں کیونکہ یہ بیسیکل یہ آپ کے گلے میں گھر بناتا ہے اور وہاں سے سپریٹ کرتا ہے تو اپنے گلے کو کسی بھی طریقے سے مویسٹر رکھیں اس کو خوشک نہ ہونے دیں اب جو سنیزنگ ہے جب آپ آم نارمل کوڑ فلو میں بھی سنیزنگ ہوتی ہے تو آپ اپنی البو یوز کریں بجائے کے اپنے ہاتھوں کے اور یہ چیز بچوں کو بھی سکھائیں کہ البو یوز کرنی ہے البو میں سنیز کرنا ہے ہاتھوں میں نہیں کرنا ہے کیونکہ ہاتھ آپ انٹینشنلی اپنی آنکھوں کو ناکھ کو یا مو کو لگا سکتے یہ رکنائز چیز ہے آپ نے اپنے مو کو غیر ضروری طور پر ٹچ نہیں کرنا اور سپیشلی اگر آپ نے ماسک پہنا ہوئے تو اپنے ماسک کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا سب سے جو ضروری چیز کہ آپ اپنی سوشلی طور پر اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کرنے باقی لوگوں سے آپ کا گھر سب سے محفوظ جگہ ہے آپ اپنے گھر کو کیسے محفوظ رکھتے ہیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے یہ وائرس ہوا میں نہیں ہے یہ کسی انسان کے ذریعے یا کسی چیز پر لگ کر آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے تو آپ نے اپنے گھر کو کیسے محفوظ کرنا ہے یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر گھر میں پانچ لوگ موجود ہیں تو صرف ایک بندہ جو ہے وہ باہر جائے باقی کوئی باہر نہ جائے اور جب وہ باہر اور frequently باہر بھی نہ جائے کوشش کریں چار پائنے دن کی گروسری کٹھی کر لیں اور چار پائنے دن کے بعد باہر نکلیں تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ٹائم دیں جو بندہ باہر جائے وہ اپنے باہر جانے کہ جوتے اور کپڑے الگ رکھیں جاتے ہوئے ماسک پہنے اور اگر گلس پہن سکتا ہے تو گلس پہنے جب وہ گھر میں واپس آئے تو وہ جوتے اور کپڑے گیٹ کے پاس ہی اتار دیں انہیں وہ گھر میں نہ لے کیا ہے کیونکہ ان جوتوں یا کپڑوں کے ساتھ لگ کر یہ چیز آ سکتی ہے ماسک اپنا وہیں پہ ڈسکارڈ کر دیں اور ماسک ڈسکارڈ کرنے سے پہلے اس کو کٹ دیں یا اس کی جو سائٹ پہ وہ ہوتی ہے اس کو آپ توڑ دیں تاکہ وہ کسی اور کسی کے یوز میں نہ آ سکے دوبارہ تو کوشش کریں جو آپ باہر جوتے پہن کے گئے ہیں کپڑے پہن کے گئے ہیں جوتوں کو آپ کیٹ پر اتار دیں اور کپڑوں کو آپ اسی وقت چینج کر کے ان کو دھو دیں اس وقت تک آپ کسی کے گھر کی کسی فرن سے نہ ملیں نہ بچوں کے پاس جائیں نہ اپنے پیرنٹس کے پاس جائیں جب تک آپ خود کو واشپ نہیں کر لیتے باہر سے آنے کے بعد اور اپنے کپڑے چینج نہیں کر لیتے اور بچوں کو منع کریں ڈور نوبز کو زیادہ ٹچ نہ کریں گیٹ جو باہر والا گیٹ ہے اس کو زیادہ ٹچ نہ کریں جو گاڑی آپ یوز کرتے ہیں اس کو ڈس انفیکٹ کریں اور گاڑی میں کسی انجان شخص کو بیٹھن رہے نہ دیں صرف گھر کے لوگ اس گاڑی کو یوز کریں اور بے جا طور پر گاڑی میں کسی اور بندے کو نہ بٹھائیں جہاں تک ممکن ہو پبلک ٹرانسپورٹ کو آبائیڈ کریں اس سے اگر آپ پیدل چل کے کوئی کام کر سکتے ہیں تو پیدل چل کے وہ کام کریں اور کوشش کریں جب باہر ہوں تو یہ روکنا ناممکن ہو جاتا ہے جب تک آپ چین کو نہیں روکیں اور آپ کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اس چین کا حصہ نہ بنیں اپنے آپ کو اس چین کا حصہ بننے سے آپ رینجمنٹ نہیں کر سکتی تو گورنمنٹ میں مات رہے گورنمنٹ جو کر رہی ہے اس کو کر رہی نہیں اس کو بھی چھوڑ دیں اب اپنی کوشش کریں آپ جتنا خود کو isolate کر سکتے ہیں جتنا اپنے گھر کو isolate کر سکتے ہیں جتنا لوگوں سے دور رہ سکتے ہیں اپنے آپ کو رکھیں جو سب سے زیادہ at risk لوگ ہیں وہ یا 50 پلس ایج گروپ اس سے بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے جو critical illness develop کر لیتے اس جن لوگوں میں پہلے سے کوئی پرابلم ہے جس رہ ڈائیبیٹک ہے ہار پرابلم ہے وہ اپنے کو اس سے بچائیں تو پلیز اس کو خدا کا واسطہ ہے سیریس لیں یہ جھکت بازی سے یا فیس بک بنانے سے یہ ختم نہیں ہوگا نہ فیس بک کی ڈسکشن سے یہ ختم ہوگا کہ پلیز اس کو خدا کا واسطہ ہے سیریس لیں دنیا کا ڈیٹا یہ شو کرتا ہے کہ جہاں پر بھی یہ ہنڈر سے اوپر گئے ہیں وہاں وی کھ چلا جاتا ہے تو پلیز اس کو سیریس لیں اور اپنی جو لائف سٹائل ہے اور ہیبیٹ سے اس کو چینج کریں تاکہ اس کے سپریڈ کو روکا جا سکے نہیں تو ادروایز یہ اتنا پروبلمیٹک بن جائے گا کہ آپ لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے بہت شکریہ